اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ ہوں آج بہت زبردست ہوا ہے بھاری شیئر پانی ہے سب کچھ بھی بہت بہت برادود ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ لیمو کا شربت خاصی نزل بخار اور سینے میں درد اور لیور کے اندر اگر درد ہے تو اسے کیسے قابل کیا جا سکتا ہے یہ میں نے بنایا ہے لیمو آگ پہ جلالیا ہے میں نے اسے اب میں چولا کر دوں گی بند صحیح ہے ہم نے کر دیا اسے دو پارٹ میں چاہیں تو آپ ہنی لے لیں چاہیں تو آپ شگر ڈال لیں ایک گلاس وارٹر اب دیکھیں یہ گرم گرم ہی ہے خریباً اور میں اس میں ڈال لیں ہوں یہ آدھا لیمو خوب نچوڑ کے اس میں بھاپ پہ تک نکل دیں خوب گرم گرم ہے چاہیں تو تھنڈا کر کے ڈالیں مرضی آپ کی آپ چاہیں تو شہر ڈالیں چاہیں تو اس میں شکر ڈالیں دیکھ میں نے آدھا لیمو اس میں ڈال دیا اور جو لیمو کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹ رہتے ہیں وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے ہمیں ڈالوں گی اس میں 1 ٹیپل سپون شکر اور ساتھ میں ڈالوں گی میں کالی میچ کا پورٹر اگر تھوڑا سا ڈالنا زیادہ نہیں ہے بس تھوڑا سا ڈال کے اس کو ہلا لیں گے یہ بڑا اچھا شکن بند سے بن جاتا ہے نمک اس میں نہیں ڈالنا ہے بس اس میں یہ اسی طرح کیونکہ لیمو کی خاصیت یہ ہے پکنے کے بعد وہ اپنی ایک کہتے ہیں پکانے کے بعد تاثیر چینج جاتی ہے کسی کو گلے کی بھی امراض ہیں لیکن یہ نہیں کہ گھونٹ بھر بھر کے پیئے اسٹرول سے پیئے اور بہت آرام آرام سے پیئے آپ دیکھیں گا کہ جیگر میں دردتا ہے لوگوں کو پسلی میں گزرا ہوتا ہے اور بہت تکلیف میں ہوتے ہیں لوگ تو بہتر ہے یہ بناو اور سپ لے لے کے پیو تین دن پیلو دیکھیں گا آپ کے جیگر کی اٹھن جلن سب ختم ہو جائے گی یہ نہیں سچی کہ کہ لیمون سے لوگوں کو بہتر ہوتی ہے تو پکنے کے بعد اس کی تاثیر ٹوٹلی چینج جاتی ہے آپ کر کے ٹریکر کے دیکھئے تو آپ کے فیٹی لیور ہے وہ ہے تو اسے آپ صبح میں گیارہ بارہ بجے لیں صبح سپناکشتے میں نالیں اس طرح سے آپ چاہیں تو شہد بھی لے سکتے ہیں لیکن کسی کسی کو شہد مافق نہیں آتا ہے جیگر کے مرض میں تو شکر سے کام چلا شکر سے کام چلا لیں اور یہ دیکھیں لیمون میں نے آدھا ڈالا ہے یہ گرین لائن تھا لیکن میں زیادہ لیمون وہ تیز والا یوز نہیں کرتی ہوں لیکن یہ رکھ کے تھوڑا پیلا ہو گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے سپ لے لے لیکن پیجئے مزیدار آپ اس میں سٹروڈ ڈالیں اور اس اگر آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا یہ کھٹا زیادہ ہے بنزبان لیمون depend کرتا ہے کہ کونسی کنٹری کا کیسا ہے تو آپ اس میں اور شکر ڈال سکتے ہیں سمجھیں اکھٹا میٹھا جو ہوتا ہے اور یہ میرچ کالی میرچ یہ دونوں چیزیں بہت ہیلپ فول ہیں ہمارے لیے اگر مو کڑوا ہو رہا ہے مان لے کسی کا اور اسے کھایا پیا نہیں جا رہا ہے بخار کی حالت میں تو اسی لیمون کی اوپر تھوڑی سی چینی کالی میں بھرک کے اسے پکا لیں تھوڑا سا رس نکال اور دھیرے دھیرے بس چاٹے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے کسی دیر میں آپ کو اس کے اوپر چینی ڈال کے پکا کے دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں میرے سب انگلی کالی کالی بھی ہوگی خیر یہ لیمون دیکھیں پکنے کے بعد اس کی تاثیر بہترین ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر چینی ڈالی میں نے اور یہ بہت سی بیماریوں میں فائدے مند لوگوں کو بخار آ رہا ہوتا ہے اور پت پیدا ہو جاتے ہیں کڑوی کڑوی الٹی آتی ہیں اس میں یہ بہت ہی اکسی رہے آپ ٹرائے کر دیکھیں گا کیونکہ اکثر ہمارے سال دو سال تین سال میں پیٹ میں پیدا ہو جاتے ہیں اس پت کو بھی یہ نکالتا ہے تو ایک ٹائم پی کے دیکھ لیں کھا کے دیکھ لیں لیمو پیچینی ڈال کے کالی میرچ ڈال کے تو پہلے زمانے میں لوگ کالی میرچ میٹھا اور کھٹے کو ملا کے بنا دے تو پیت میں بہت فائدے مند ہے تو یہ پیت کو بھی ہمارے پیٹ کے ختم کرتا ہے مجھے جب کرونے کا اثرات تھے بہت شدید بخار پانی دیکھ دل مطلب آتا اگر آپ اس طرح پی یں گے ایک گلاس سے دیکھ آپ کو فائدہ ہوگا لیکن پینا سپ کر گئی یعنی کہ ڈک 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 تو اس طرح سے نہیں پینا تیز سے آپ کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور بخار میں تو یہ بہترین دوائق اگر آپ بھوگ نہیں لگ آپ کھال آئی ہوگ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور میری اس ریسی پی کو عمل کر کے دیکھئے گا بہت اچھا ہے اللہ حافظ